اسلام علیکم ویورد ویورد کیا حال چالا میں امید کرتا ہم خیریہ سے ہوں اللہ کا شکر الحمدلللہ میں بھی خیریہ سے ہوں ویورد آج کی ویڈیو میرے پاس سرف سابن ہوئے جتنے بھی ہیں یہ سب آپ کو بتاؤں گا اس میں پاکستانی کمپنیاں کون سی ہیں اور اسرائیلی کمپنیاں کون سی ہیں باقی اس کے علاوہ اور بھی پاکستانی بہت زیادہ کمپنی ہیں وہ میرے پاس ابھی آویلیبل نہیں ہیں ہمارے تک نہیں پہنچ رہی ہیں چلیں گے ساب سے پہلے مشہور برینڈ جو ہمارے اہم لوگ ہیں ان کا ذہن میں بنا ہوگا یہ تو پاکستانی کمپنی ہو نہیں ہے کیونکہ یہ بہت برانی کمپنی ہے ساب سے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسرائیلی کمپنی ہے اس کے ساتھ ایکسپریس پڑا ہوئا ہے یہ بھی اسرائیلی کمپنی ہے اس کے بعد یہ برائیٹ سرف ہے اس کے بعد یہ پامولیف سابن ہے اس کی بھی سٹم بہت زیادہ سیل ہے اس کے بعد یہ کولگیٹ ہے جتنے بھی اس میں ویریٹ ہیں کولگیٹ ہے سپارکل پیرسٹرس کے لابہ یہ سارے اسرائیلی ہیں اور یہ میکس سابن ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہر شوپ پہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ یہ پڑا ہوئا ہے یہ بھی اسرائیلی کمپنی ہے کولگٹ پامولیف کمپنی ہے برطن دونے والے سابن ہیں یہ جو جتنے بھی ہیں اس میں اس کے بعد یہ ایریل سرف ہے یہ بھی اسرائیلی کمپنی ہے آپ کو پتہ ہے اس کے بعد یہ سرف ایکسل ہے یہ بھی اسرائیلی کمپنی ہے پہلے میں آپ کو جتنے بھی اسرائیلی کمپنی ہے وہ بتا رہا ہوں اس کے بعد یہ ویم پاڈر ہے ویم یونی لیور برینڈ ہے یہ ویم سابن ہے برطنو والا یہ بھی اسرائیلی کمپنی ہے اس کے بعد یہ لائے ہوئا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس بہت عرصے صحیح جتے چادرہ سالہ سال سے پہلے ریڈ کلر ہوتا تھا یہ بھی اسرائیلی کمپنی ہے مگر یہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں کچھ لوگ ہیں زیادہ تر لوگ آپ پتہ ہے یہ بھی اسرائیلی کمپنی یونی لیور برینڈ ہے ٹھیک ہے جی اب ایک لکس ہے یہ لکس ہے یہ بھی اسرائیلی کمپنی ہے اس کے بعد یہ سیف گارڈ ہے یہ بھی ان کا ایریل ساروالوں کا پروپر ان گیمبل پاکستان کے نام سے کمپنی ہے یہ بھی اسرائیلی کمپنی ہے اس کے بعد یہ ڈٹول صاحب بن ہے یہ بھی ادھر آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ یہ سیل ہوتا ہے کافی پرانی کمپنی ہے یہ بھی اسرائیلی کمپنی ہے اس کے بعد یہ لائے گوائے کے ہینڈ وش پڑے ہوئے ہیں یہ بھی جتنے بھی یہ میں نے آپ کو برینڈ بتایا یہ اسرائیلی کمپنی ہے اس کے بعد اب جو پاکستانی سارف ہیں صاحبوں نے برطند ہونے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو پاکستانی برینڈ اب کافی حد تک ان کی سیل ہے اور لوگ لے بھی رہے ہیں اور نئی کمپنیاں تھی پہلے اب لوگوں کو پہلے اتنا بتا بھی نہیں تھا سب سے پہلے یہ صرف آج ہے یہ صرف ایکسل اور ایریل وغیرہ کے مقابلے میں یہ سوفی والوں کا ہے سوفی اوائل اور گی والوں کا سوفی سوپر کے نام سے ہے ٹوٹل جیسی قوالٹی ایریل ایکسل یا برائیٹ کی ہے اس کے بعد اگر آپ بونس صرف یوز کرتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ ہے یہ ایکسرا نیڑ کے نام سے ان کی ویڈ بھی اتنا ہی ہے اس کے بعد اگر آپ ایکسپریس وغیرہ یوز کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں انہوں نے یہ گائے پاور واش کے نام سے بنایا یہ بھی بڑی زبردست قوالٹی ہے بہترین ہے یہ پاکستانی برینڈ ہے گائے سوفی اس کے بعد یہ ٹوین کے نام سے سوفی والوں کا سرف آ رہا ہے سوفی والوں کا یہ بھی پاکستانی برینڈ ہے بڑا زبردست ہے بہت اچھی سیل ہے اس کے بھی ٹھیک ہے اس کے یہ ڈیٹرجنٹ ہے جو واشنگ کو آرڈر تھے مجھے پاکستانی میرے پاس پڑے ہیں اس کے علاوہ بریو اور نمبردار وغیرہ کناان سے آتے ہیں وہ بھی پاکستانی برینڈ ہے اس کے علاوہ بات نہانے والے سابنوں میں آجیں جو لاکس وغیرہ سیل کا مقابلے میں ایک یہ کیپری ہے یہ پاکستانی برینڈ ہے اس کے بعد یہ تبت ہے اس کا فروٹس ووپ آتے ہیں یہ چھوٹا سائز پڑا ہوئے ہیں یہ بہتا ہے یہ بیارکستانی کمپنی ہے مارگیٹ میں کافی عرصے سے چل رہا ہے اس کے بعد باتنو والا سابون ہے یہ باہر کی کمپنی ہے مگر لوگوں کو نہیں پتا ہر گھر میں یہ یوز ہوتا ہے اس کے مقابلے میں یہ سوفی والوں نے بنایا سوفی سفون کے نام سے کافی عرصے سے چل رہا ہے مگر آپ لوگوں کو کافی زیادہ رجان اس سائیڈ پر ہے یہ سوفی سفون اس کی لونگ بار ہے اسی طرح اس میں سنگل لونگ بار ہے اسی طرح اس میں انہوں نے چھوٹے سائز کے بھی بنایا ہے یہ سفون چھوٹی پچیس والی ٹکی ہے اس کے بعد ان کی یہ سفون بڑی چالیس والی ٹکی ہے یہ برطنوالا سابون ہے پاکستانی برینڈ ہے اچھے لیول کا جو پورے پاکستانوی سٹم جھال رہا ہے آپ کو ہر شوپ پر نظر آئے گا اگر آپ کو نہیں نظر آتا آپ پوچھیں شوپ کیپر کو کہیں گے تو وہ لے کے آئے گا ظاہر ہے جب آپ کو چیز مانگیں گے تو پھر ہی شوپ کیپر رکھیں گے نہیں تو بعض شوپ کیپر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ ہمارا بکر ہے ہمیں کی ضرورت ہے لانے کے اس کے بعد یہ سوفی والوں کا سوفی سوپ ہے سوفی کلاسیک نہانے والا بڑا اچھا ہے بہت اچھی سیل ہے اس کی اس ٹیم پاکستانی برینڈ ہے اس کے بعد یہ وائٹل سوپ ہے وائٹل چائے والوں کا ٹھیک ہے جی یہ بھی پاکستانی سابون ہے بڑی زبردست کوالٹی ہے اس کے بعد یہ کیر ہے نہانے والا کیر اس کے بعد یہ دوٹول وغیرہ کے لیول کا ہائپرو سابون ہے جیسے دوٹول انٹی بکٹیریل سوپ ہے یہ ہائپرو ہے ہی کیپری سوپ والوں کا ہے بہت زبردست سابون ہے یہ میں آپ کو کیر دکھاتا ہوں کیر والوں کا بھی سابون یہ اچھا ہے ٹھیک ہے جی بڑی زبردست اس کی بھی سیل ہے اسی طرح یہ آپ میکس لیکوڈ دیکھ رہے ہیں یہ ادھر لگاب ہے یہ میکس والوں کا اسی طرح انہوں نے سفون والوں نے بنایا ہے سوپ والوں نے سفون لیکوڈ وہ ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ وہ یوز کرتے ہیں تو سفون یوز کریں یہ میکس کے مقابلے میں یہ سفون لیکوڈ ہے سوپ والوں کا بردند ہونے والا لیکوڈ ہے بڑی اچھی کوالٹی ہے بڑی زبردست سیل ہے اس کے بعد یہ ہارپک ہے یہ بھی دوٹول والوں کا ہے یہ اسرائیلی کمپنی ہے دوٹول سرس کلینر یہ بھی اسرائیلی کمپنی ہے ہارپک کے مقابلے میں یہ انسٹا کے نام سے کمپنی ہے بڑی زبردست ہے انہوں نے اپنی ہار چیز پیکنگ ورہا ہے ڈزائن ہار چیز ان کے رجسٹر ہے یہ بھی پاکستانی کمپنی ہے آٹ کلاس اس کے قوالٹی ہے اسی طرح یہ آپ روپن نیل آپ دیکھتے ہیں یہ بھی اسرائیلی کمپنی ہے کافی پرانی ہے ٹھیک ہے یہ روکٹ والوں کا اسرائیلی کمپنی ہے اسرائیلی برینڈ ہے اسی طرح یہ انسٹا والوں کا نیل ہے یہ دیکھیں یہ بھی پاکستانی برینڈ ہے ٹھیک ہے جی انسٹا کے نام سے بڑی اچھی قوالٹی ان کی بہت زبردست ہے انسٹا والوں کے اسی لئے میں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ جب شہب کی پر پر کئی بھی جاتے ہیں یہ آپ کو بتا ہو اسی طرح یہ آجیں سکین وائٹ سوپ ہے یہ بھی پاکستانی برینڈ ہے یہ والا جو ہے ٹھیک ہے جی وائٹل میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے یہ پاکستان نہیں ہے اسی طرح آپ لائے وائے سابن ریڈ والا یوز کرتے ہیں کافی عرصے سے آپ کو بتا چال رہا ہے اس کے مقابلے میں یہ سوفی والوں نے بنایا ہے سوفی باز سوپ ہے ٹھیک ہے جی یہ پاکستانی برینڈ ہے ریڈ سوپ ہے جیسے لائے وائے سیم چیز ہے اس سے اچھی قوالٹی ہے اس کی پرائز ایک سو پندرہ گرام اس کا وزن ہے پچاس اگر آپ لائے وائے سابن ایک سو پندرہ گرام والا دیکھتے ہیں تو اس کی ایک سو پندرہ ریٹیل ہے ریٹوں کا بھی کافی زیادہ ڈیفرنس ہے جیسے وہ پاکستانی برینڈ جو ہیں سستے ہیں ان کے ریٹ اچھے ہیں آپ کو قیمت بھی کام دینی پڑے گی اور ویٹ اتنا زیادہ ملتا ہے یہ باہر کی جو گمبریاں ان کی قیمتیں زیادہ ہیں ویٹ بھی کام ہے کوشش کریں پاکستانی برینڈ یوز کریں آپ کو پیسوں میں بھی بھی اپنی بچت بھی ہوگی اور پاکستان اپنی کنٹری کا بھی فائدہ ہوگا باقی آج کی یہ ویڈیو تھی یہ سابن آنے والے صرف جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے جو اسرائیلی ہیں یہ وہ بھی بتایا ہے آگئے آپ کے حمد ہے آپ کتنا پاکستانی چیزیں یوز کرتے ہیں اور کتنی اسرائیلی باقی انشلا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ